السلام علیکم ویلکم ٹو می ویلوگ چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویلوگ اور کرتے ہیں جی خوب ساری باتیں ہیں اور آج کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو میری بائیس کو تھوڑا سا اگنور کرنا ہوگا کیونکہ جی آج کل مجھے فلو آوا ہے تو گلا پیٹ گیا ہے اس وجہ سے آواز تھوڑے بہت آپ کو بھاری لگے گی تو اس سے کٹا ہے اگنور ناؤ بیک ٹو ویلوگ یہاں پر جی ہو رہا تھا شام کا ٹائم اور میں جسٹ ابھی ابھی بزار سے آئی تھی تو بچوں کے لیے کوئی چیزیں لائی تھی تو بچے بس اسی کو ہی دیکھے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے یہاں پر جی زیار مردم اپنی سکوٹی کول رہی تھی کیونکہ جی زیار مردم آئی تھی فرسٹ کافی اچھی پرسنڈیج آئی تھی تو میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوائد لائے دوں گی تو کافی ٹائم سے وہ ویٹ کر رہی تھی ماما کب دلائیں گی کب دلائیں گی تو بس میں آج بزار گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے اسکوٹل لے دیتی ہوں کافی دنوں سے وہ کہہ بھی رہی تھی بس میں اسی بچوں کو کہتی رہتی ہوں کہ اگر اچھا پڑھو گے اچھا کام کرو گے تو میں آپ کو یہ دلا دوں گی اگر آپ یہ کام صحیح کرو گے تو میں آپ کو وہ دلا دوں گی اٹھے ٹائم اگر دلا دو تو بچوں کو قدر نہیں رہتی اس چیز کی بس اسی وجہ سے میں بچوں کو وہ چیز دلانے میں تھوڑا سا گیپ ڈال دیتی ہوں دکھا ہے اپنی سٹوڈی صحیح طرح کیسے کریں تو وہ اور دل لگا کے پڑھیں گے میرا ایکسپیرینس تو یہی کرتا ہے واقعی آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو کیسا ہینڈل کرتے ہیں جب آپ کے بچے آپ کو ٹوائے کے لیے بولتے ہیں تو آپ اٹھے ٹائم دلا دیتے ہیں یا تھوڑا انتے سبر کرواتے ہیں تو یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا اس کے بعد ہمیں کہیں جانا تھا ہم ہو کے آ گئے تھے واپس باتوں ہی باتوں میں اور یہاں پر بچوں کو بہت زیادہ گریبنگ ہوئی تھی آج بیزا کی تو ہم نے کہا کہ چلو آج بیزا ہی کھا لیتے ہیں تو یہاں پر جی ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم نے کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیزا مانگوائے ہوئے تھے اور یہاں پر جی ہم پیزا انجوائے کہہ رہے تھے پیزا تو بڑوں کا اور بچوں کا دونوں کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے سبھی نہیں انجوائے کیا اور آج کیا بلوگ بھی